پریتم نگر کولونی سے آئے ہوئے شریف شیو پرشاد مشر جی شریف شیو پرشاد مشر جی وہ اگر منجھ میں ہوں دائیں بائیں تو ان سے نویدن ہے کہ وہ منجھ کے پاس آئیں آپ بینک میں کاری رکھ تھے بی آر ایس لے لیا پریتم نگر میں ہی گھر بنوار لیا تھا اور پین شرٹ کے سنت ہیں وہ اتنے ورسوں کا جو ہمارا ان کے ساتھ انبھو ہے جتنا ہم نشیط طور پر کہہ سکتے ہیں بہت مردبھاسی بہت میٹھے کبھی اتیجیت نہیں دیکھا ہمیشہ پانی پانی شیطل شیطل گردیوں کے پاس وہ آتے رہتے تھے وہ ہمارے بیچ میں ہیں شریف شیو پرشاد جی آپ سے نویدن ہے کہ آپ گردیوں کے سندر میں اپنی کچھ باتیں سنکشیط میں رکھیں پرم پوجے پرم پوجے گردیو جی منچ پر ویراجمان سنتجن سجنوں اور دیویوں چھڑ بھر تو میں اس گھٹنا کو یاد کرتا ہوں جب گردیو کا شریر چھوٹا بھیڑی کٹھا ہوئی سنچالک مہدے پریے دیویندری جی سے ملاقات ہوئی دیکھا انہوں نے بات کہی میں لٹ گیا آگے ورطانت میں بات جڑ دی ایک سادھو تھانے میں ریپولٹ کیا کہ اس کی تکیہ اس کا چادر اس کا بچھانے کا اس کا پہننے کا سب کچھ چوری ہو گیا دروگا سوچا سادھو ہے مدد کرنی چاہیے چور پکڑا گیا چور کھیج کر ایک چادر بڑے کروڈ ہمیں سادھو کی ساب نے پٹک دیا کہا کہ دروگا جی چوری جرور میں نے کی لیکن ایک چادر کی یہ جتنا لکھایا یہ سادھو ہو کے جھوٹ بولتا ہے سادھو نے کہا دروگا جی بات سچی ایسا نہیں ہے ایک ہی چادر اسے میں کبھی بچھاتا ہوں کبھی سرہانے رکھ لیتا ہوں تو تکیہ ہو جاتی اوڑے لیتا ہوں چادر بچھا لیا دری سب کچھ یہی ہے ہمارا اس کے چلے جانے سے میرے پاس کچھ بچا نہیں پریہ دیویندر جی اس دن یہی کہہ کے کہے کہ میرا سروس لٹ گیا بندھو وہ دریشت جنہوں نے ان کے مرتو کے سمائے آشم میں دیکھا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے اور ہر کسی رونے والے کو سمجھاتا تھا جو سمجھاتا تھا وہ رو رہا ہوتا ہے جسے سمجھاتا تھا وہ رو رہا ہوتا ہے آشم کا دونوں خند کھچا کھچ بھرا تھا لیکن گھور شانتی تھی اتنے لوگوں کی اکٹھا ہونے پر بھی کوئی کولا حل نہیں تھا ایسا دریش میں نے اپنے جیون میں کبھی دیکھا نہیں آئیے ان کی چھوٹی موٹی بات کی چرچہ کرتے ہیں بڑا سمجھ کم ہے ادھر میں جاؤں گا کے پرتی اچھا کرم کرو کوئی آیا بیٹھا کھیتی باری کی اور سب کی بات کرتا تورنت گردیو کہتے دیکھو بھائی اپنے کو دیکھو سمجھ کم ہے اپنے کو دیکھو نہ جانے کتنے بھٹ کے لوگوں کو نہ جانے کتنے گمراہ لوگوں کو نہ جانے کتنے غلط سلط دھرم کے ادھر ادھر چکر میں پڑے لوگوں کو راستہ بتایا گردو نے ان کا جیون بدل گیا نہیں جانے کتنے پریوار سیمیت ہو گئے اور اپنے پنگتی مر صبح پنگتی میں چلنے لگے کرم کے بارے میں بار بار وہ کہہ کرتے تھے کی فل ملتا ہے چاہے برا کرم ہو چاہے بھلا کرم ہو چاہے راجہ نے کیا ہو چاہے رنک نے کیا ہو بھوگ نا پڑتا ہے درستانت میں ایک چھوٹا سا آنش لے کے میں اپنی وانی کو ورام دوں گا رام کی ونباس کو چھے دن ہوئے تھے چھٹھی راتری کو دسرت نے کوشلیہ سے کہا تب جب سمنت یہ سندیش دے دیئے کہ رام نہیں لوٹیں گے تو کوشلیہ سے دسرت نے کہا کہ دیوی ایک ہی راستہ ہے یا تو رام لوٹ آئے تو میرا پران بچ سکتا ہے یا میں وہاں چلو جانے کا سامرث نہیں شریر ستھل ہو گیا تھا مرت تو ہی نشیت اس ہی سندرب میں ایک گھٹنا انہیں یاد آتی ہے انہوں نے کہا دیوی جب میں یو راج تھا اور یہاں کے راجہ میرے پتا تھے ان دنوں مجھے سبد ویدی وان کا بھیاس میرا چل دہا تھا بڑی شہرت تھی راج میں بڑا نعم تھا ہمارا سبد ویدی وان چلانے کا میرا ویواہ بھی نہیں ہوا تھا جب دیکھے دھنشوان لے کر دن ہو رات ہو جنگل میں باہر کہیں بھی گھوم کر بس سبد ویدی وان کا بھیاس کرتا تھا ایک دن کی گھٹنا ہے رات ری کا کافی بھاگ بی چکا تھا سویرہ خورے والا تھا لیکن پرکاش اس طرح سے فیلہ نہیں تھا آدھیرہ بنا ہوا تھا پانی پھینے کی آواز آئی سرجو میں میں سبد ویدی بار چلایا اتر میں مجھے ملا کہ کس ہتیارے نے مجھے مار دیا کیا آپ رات تھا بی را میں ایک مونی کا بیٹا ہوں ایک اندھے ماباب کی سیوہ کیلئے جل بھر رہا تھا کس نے ایسا پاک کیا یہ آواز سنتے ہی دسرت بھاگتے ہی ایک کنارے گئے اور دیکھا شرون کمار خون سے لطفت پڑا تھا اور مرنے کی ستھتی میں تھا کہا میرا وان نکال دو میری عمرت تو ہو جائے میں سہ نہیں پا رہا ہوں چھٹ پٹا رہا ہوں جس پاتر میں میں جل بھرا تھا وہ پاتر کا جل گر گیا ہے آپ اس پاتر میں جل بھر کے میرے اندھی مات پتا کو جو بگل سے راستہ جنگل کی اور نکلتا ہے ادھر ان کی کٹی ہے پہنچا دو دس رت کے کئی کوشلیہ سے کہتے ہیں دیوی اس وقت میرا شریر کاپنے لگا اور دھنو شمان گر گیا میں شتھل ہوا جل بھرا گیا میرے شرل کے آواز آہٹ پا کر اس اندھی ماب نے کہا کی بیٹے کچھ اپری ہو گیا مجھ سے کیا کوئی اپراد ہو گیا کیا اتنی دیری کیونکہ پھر دسرت نے ساری باتیں بتا دی انہوں نے کہا جل رکھ پیاس بچ گئے تو مجھے وہیں پہنچا دے جہاں وہ شرون کمار پہنچ آیا اس کے چھاتی پر پیٹ پیٹ کر وہ کوشلیا سے دسرت نے کی دیوی وہ درستانت مجھے کبھی بھولتا نہیں وہ کس طرح سے دکھی تھے اور لکڑی کی بیوستہ کر کے دونوں اپنے کو سرجو کے کنارے جلا دیئے یہ یہ گھٹنا میں نے اپنے میرے سامنے ہوئی میرا شریر کانپ رہا تھا میں بیوست تھا دیوی آج ٹھیک ٹھیک وہی اور انہوں نے یہ شاب بھی دیا تھا کہ پتر شوک میں ہی آپ کی مرتو ہوگی یہ کوئی کاٹ نہیں سکے گا سجنو ٹھیک ٹھیک وہی بات ہوئی اور دسرت کی مرتو پتر شوک میں ہی ہوئی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چاہے ہم ہوں کوئی بھی کہیں سے کوئی بھی ہو فل تو بھوگ نہ ہی پڑتا ہے راجہ اور رنگ کے لئے الگ کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی جاچ بیٹھتی ہے وہاں سپست ساف ساف نرنے ہوتا ہے ساف کہا کر دیتے یہ ہردہ نرمل ہو جائے گا سادھوطہ پرویش کر جائے گی سجنتہ ہر طرح سے آکے چھا جائے گی منوشع کا جیون منوشع کی طرح ہو جائے گا جو منوشع کی واسطوی پری بھاس ہم کیا ہمارا کیا سامرد ہے انیک لوگ مل کر گرو دیو کی سد گرو اولاق صاحب کی ایک نہیں انیک بار انیک سمی تک انیک لوگ مل کر چرچا کرتے رہے تو ان کے جیون کا اور چھوڑ کہیں مل نہیں سکتا ایسے پرطاپوان پربھاوی سنت تھے جن کی کرپا ہم سب پر ہے اور جن کے تپسیہ کے بھومی میں آپ سب اتنے دور دور سے آئے ہیں اس سنت کے کتاب سے ان سنت کی وانی سے ان سنت کے ساتھ پربھاو پڑے آشرم کے سادھوں سے میرا سو بھاگی ہوگا کچھ سیکھ لیں دھنی بات کچھ لوگ کہیں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اور جو بیٹھے رہنا چاہتے ہیں بیٹھے منج پر بیراجمان پج گرو جن بندنی سنت سمان سمان دھرم پریمی بھائیو یوم بھکتی مطی مطب بھانو آپ سب کو میرا ہردک نمن ہے پج گردیو جی کے سمب میں آپ سب کو بتانا کیسے بتائے جائے ان کے بیسے میں بہت کٹھین ہے بہت کٹھین ہے اور سرل بھی بہت ہے سرل اس لیے ہے کہ ان کا پورا جیون سرل تھا جیسے اندر بیسے باہر کبھی بھی کوئی چیز جو چھپاگے نہیں رکھتے تھے جو سب کے بیچ کہتے تھے وہ ایک کے بیچ اور ایک کے بیچ جو کہتے تھے وہ سب کے بیچ کہتے تھے آر پار کیونکہ کسی کے پرتی ان کے من میں کوئی دوراو چھپاو نہیں تھا کوئی اپنا پرائیہ کا بھاو نہیں تھا ان کے سب اپنے تھے کوئی ان کا پرائیہ تھا ہی نہیں اس لئے ان کے بیسے میں کہنا ان کے جیون کو سمجھ نہ بہت سرل ہے کٹھن اس لئے ہے کہ ان کا جو من کا اسطر ہے وہ اتنا اونچا تھا کہ ہم نیچے رہ کے ان کے بیسے میں ہم کیول بول سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے نہیں سمجھ سکتے وہ کسی کو ڈانٹ تے بھی تھے کسی کو کہتے کہ تم میرے سے مت ملو اس کے باوزود ان کے پرتی ان کے من میں جو سنے ہوتا تھا جو پریم ہوتا تھا وہ ہم کہا سمجھ پائیں گے جسے کہتے راگ دویش سے پرے راگ دویش پرے کی دسا کو ہم جو سویم راگ دویش میں لین ہیں وہ کیسے سمجھ پائیں گے وہ نہیں سمجھ سکتے اس لئے ان کو سمجھ بہت کٹھین ہے بہت کٹھین ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک آدمی کو ڈانٹ رہا ہے اس کے بہت اس ڈاٹ میں سنے پریم ہے ان کے من میں کوئی گھرنا نہیں کسی کے پرتی کوئی دربھاؤ نہیں اور سچ مجھ بات کیا ہے اصلی پریم تو وہی کرتا ہے جس کے من سے گھرنا نکل گئی ہے دھیان دیجئے پریم تو ہمارا شروع ہے پریم تو بھیتر ہے ایک جنی ہوی ہے وہ ہے گھنا کسی کے پرتی بھی گھنا ہے تو ہم کسی دوسرے سے پریم کرتے ہیں کیا رہا ہے کسی ایک وقتی کے پرتی بھی گھنا ہے تو پھر ہم کسی کے پرتی بھی پریم کر رہے ہیں تو پریم دکھا ہے وہ دکھا ہے میں ایک بات پچھو بدھ کے سامنے جا کر بدھ کو گالی دیتے کیا ہم اپیکچھا کرتے ہیں بدھ ہمیں گالی دیتے کبیر کے سامنے جا کر کبیر کو کٹو کہتے کیا اپیکچھا کرتے ہیں کہ کبیر ہمیں کٹو کہتے نہیں کہتے نا کیوں کیونکہ ان کے اندر وہ کٹتا تھی ہی نہیں گالی تھی ہی نہیں کیونکہ پریم بھرا تھا یہی بات گردیو جی کے جیون میں تھا انہوں نے یہی کیا اور اب ان کی بخان کریں کوئی مطلب نہیں ہے بات تو یہاں ہے کہ ہم اس پر کتنا جی رہے ہیں پنڈے جی بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے لئے کیا کیا اپنے لئے کیا کیا ہم نے عبدالکلام جو ہمارے پورواراشت پتی اس سمائے اب نہیں رہ گئے ہیں کچھ مہینے پہلے ان کا دہاوشان ہوا ان کی کئی پستکیں میں نے پڑھی اس میں ایک پستکیں انہوں نے ایک بات لکھی ہے میرے سے جو لوگ ملنے آتے ہیں بہت سے لوگ ملنے جاتے تھے ان سے میں دو پرشن کرتا ہوں وہ پرشن ساتھ بہت مات پونے ہم لوگوں کے لئے انہوں نے کیا کہا دو پرشن کرتا ہوں پوچھتا ہوں دو پرشن آپ نے جیون سے کیا سیکھا ہم اپنے جیون سے ہم نے کیا سیکھا کیا سیکھ رہے ہیں اور دوسرا پرشن وہ کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ میں دوسرا پرشن کرتا تھا کہ آپ کس روپ میں یاد کیے جائیں گے جب اس سنسار سے جائیں گے تو کس روپ میں یاد کیے جائیں گے ہم لوگ پوچھیں اپنے آپ کو کس روپ میں یاد کیے جائیں گے جیسے آج گردیو جی کے لئے ہم سب بول رہے ہیں ایسے ہی کبھی ایسا اوسر آئے گا ہو سکتا ہے ہمارے بشاہ کوئی نہ بولے لیکن کلپنا کریے ہمارے بشاہ میں کوئی بولنے لگے وہ کیا بولے گا چاہے وہ آپ کے پریبار کے سدستے ہوں آپ کے مطر ہوں آپ کے سہکرمی ہوں یا آپ کے گروہ اس تھان سے کوئی ایسا سدستے ہو جو آپ کے بشاہ میں بولنے والے ہوں وہ کیا بولے اس چیز پر میں دھیان دینا ہے ہم کیا جیسے جی رہے ہیں اور جیسا آپ ان لوگوں کے مہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ہماری اس پرکار پرسنسہ کرے ہمارے بشاہ میں لوگوں کو بتائے آپ کیا کرنا ہے ایسا آج سے جینا شروع کر دینا ہے ایسے نہیں ہو جائے گا ایسا کرنا شروع کر دینا ہے تو گردیو جی بہت ہی سہج سرل اور ایک اچھا بستہ میں پہنچے ہوئے تھے اسی لئے سب کے پرتی ان کے من میں سنے تھا آج کیول آوشکتہ ہے کیول آوشکتہ ہے ہم ان کے بتائے پت پر چلیں اور ایسا نہیں کہ ہم میں گلتی نہیں ہوتی ہے دیکھئے میں نہیں جانتا میں کیا گلتی کرتا ہوں میرے علاوہ سب جانتے ہیں کہ میں کیا گلتی کرتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا گلتی کرتا ہوں اور اسی لئے پھر سے میں گلتیوں کو دہراتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اور جب کوئی میری گلتیوں پر کوئی مجھے ٹوکتا ہے تو مجھے پسند نہیں آتا ہے میں اسے علاچتا ہوں کیا میری میں ہی گلتی ہیں آپ جرہ دیکھو اپنی اور یا اور بھی تمام ایسے ادھان بتا دوں گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں تو لوگ جو ٹوکنے والے وہ بھی مون ہو جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہم سب گلتی کرتے ہیں لیکن ایک دوسرا پکچھا کیا ہے ہم گلتی صدھار بھی سکتے ہیں دوسری مہتوپرن بات یہاں ہے ہم گلتی کرنے والوں میں سے ہیں تو ہم گلتی صدھارنے والوں میں سے بھی ہیں اور یہ یوگیتہ ہم میں ہے کہ ہم اپنی گلتیاں ٹھیک کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں اور جو یوگیتہ ہم میں ہے کہ ہم گلتی ٹھیک کر سکتے ہیں اس یوگیتہ کا پریوگ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو آپ تھوڑا سمیں بتانا چاہتا ہوں ہمارے بھیتر جو بھی یوگیتہ ہے اس یوگیتہ کا پریوگ اس کا استعمال ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے جیسے ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے بڑیا چترکار اتنی اچھی یوگیتہ ہے کہ وہ چترکاری کرتا ہو تو اس چترکاری کی جو یوگیتہ ہے اس کا استعمال اس آدمی کے علاوہ کون کر سکتا ہے کوئی بڑیا بھجن گاتا ہے بڑیا بھجن گاتا ہے تو یہ یوگیتہ ان میں ہے لیکن وہ بھجن گانے کی یوگیتہ کا استعمال اس کا استعمال اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے کیونک وہ ہی کر سکتا ہے ایسے ہی ہمیں گلتی جب کرتے ہیں تو گلتی صدارنے کی بھی یوگیتہ ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب گلتی کر جاتے ہیں آج ہم ان کے ویچاروں کو یاد کر کے ہم اپنی گلتیوں کو صدارنے کا کام شروع کر دیں ہمیں یہی کرنا پڑے گا تب ہی ہم ان کے ویسے میں جو کچھ بولتے اور سنتے ہیں اس کی سارتھکتہ ہے نہیں تو پھر یہ کہنے سننے کا ایک ریواز ہے اور ہم سب بدل نہیں پائیں گے ہمیں بدلنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں اور مانتا یہاں ہوں کہ سب ہی لوگ آپ کی پرسنسہ نہیں کریں گے میں تو گردی جی کے جیون میں دیکھا لمبے سمیتک رہ کر ان کے بھی آلوچک تھے ان کی بھی برائی کرنے والے تھے پیٹ پیچھے ہی نہیں سامنے بھی پیٹ پیچھے بھی سامنے بھی پستک لکھ کر کے بھی پستک لکھ کر کے بھی لیکن میں نے دیکھا انہوں نے آدھی جوان بھی یا ایک پنگت بھی اپنے ویروہدھیوں کے ویسے میں انہوں نے کٹو شبد کہا ہو کچھ لکھا ہو نہیں کیا تو پہلی شیخ تو ہم کو لینی ہے ان سے وہ ہے پرتکریہ بھیین جیون ایسا من بنانا ہے ایسا جیون جینا ہے کہ ہمارا جیون پرتکریہ بھیین ہو میں نے کہا نا گلتی ہو جاتی ہے اور آپ کوئی گلتی نہیں ہوگی تو بھی آپ کو گلت کہنے والے ملیں گے بڑا عدبوت ہے نا ایسا نہیں کہ ہم سب گلتی ہی کرتے ہیں تب ہی گلت کہے جاتے ہیں ہم گلت نہیں کریں گے اس کے باوجود ہمیں گلت کہا جائے گا نا سمجھ لوگ ہی نہیں سمجھدار لوگ بھی ہمیں گلت کہیں گے اور جن کے آپ صحیح کر رہے ہیں بے لوگ بھی آپ کو گلت کہا سکتے ہیں اور ایسی استطیتی میں من میں بہت پرتکریہ آتی ہے آپ بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو اس من کی پرتکریہ کو ہٹانا بہت بڑی سادھنا ہے بہت بڑی سادھنا ہے آپ کریں جس سمیں آپ کے من میں کسی کی پرتکریہ دویک جگتا ہے بدلے کا بھاؤ جگتا ہے من ایک تم ایسا چھٹ پٹاتا ہے کہ میں ایسی گلتی نہیں پھر بھی کیوں کہتا ہے اندر سے ویگ آتا ہے وہیں سمالنا ہے وہیں سمالنا ہے کروت کب آتا ہے نمیت ہے سامنے والا ویروڈی ہے سامنے والا ہمارا ویروڈی ہے ویروڈی مت مانو ویروڈی مت مانو اس کو وہ کون ہے وہ آپ کا ساجہ دار ہے کون ہے ساجہ دار کو کریٹر آپ لوگوں کا سب دہ کیا ہے کو کریٹر وہ آپ کو کریٹ کر رہا ہے اس لئے وہ کرونا کا پاتھ رہے آپ مت مان لیں کہ وہ ویروڈی ہے ویروڈ کرنے والے کی آوشکتہ ہے کہ آپ جیون میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ویروڈ کرنے والے کی آوشکتہ ہے اس کے بینہ کیسے بنے گا وہ ہمارے بھیتر کے گن کو باہر نکالنا چاہتا ہے جیسے آج کال کرکیٹ کا موسم ہے بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کلپنا کریں بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بیٹنگ کرنے والا ہوگا تب تو سوچو صحیح بیٹنگ کرنے والا نیوت بیٹنگ کیسے کریں گے آپ کیسے کریں گے تو جو بیٹنگ کرنا ہے اس کا اددے سے کیا ہے آپ کو آؤٹ کروں اور آپ کا کیا ہے آپ رن بناوں ادھک سے ادھک تو آپ اس کو ویروڈی کیوں مار رہے ہیں وہ آپ کو احسر دے رہا ہے ادھک سے ادھک آپ رن بنایں سنچوری بنایں آپ اس کو ویروڈی کہے جا رہے ہیں اور جب کوئی نہیں ہوگا بیٹنگ کرنے والا تب اپنے ساتھی جرہ آپ بال تو فیکنا میں بیٹنگ کروں گا تو ساجہ دار ہوا نا ایسا کہا جاتا ہے آپ اس میں کھیلتے ہیں جرہ بال فیکنا میں بیٹنگ کروں گا تو وہ ویروہ دی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ ساجہ دار ہے وہ آپ کا حصے دار ہے وہ کرونا کا پاتھ رہے کئی سے میں بتانا چاہتا ہوں کوئی کروہ کب پیدا ہوتا ہے ہمارے من میں کب ہوتا ہے ایسے تھوڑی کروہ ہو جاتا ہے جب ہمارے من کے پرتکول ہمارے ویچاروں کے پرتکول کوئی دوسرا بیوہار کرتا ہے کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کروہ آتا ہے لیکن وہیں پر جہاں کروہ پیدا ہو رہا ہے وہیں پر ایک ایک دوسری دوسری چیز بھی پیدا ہونے والی ہے ایک دوسرا صدگن بھی پیدا ہونے والا ہے وہ کیا ہے اسی نمیت میں آپ کے اندر میں چھما ہے وہ بھی نکلنے والی ہے جان دیجئے کیا ہوگا ایسے چھما کیسے سب کو یوں ہی تھوڑے چھما کر دیں گے چھما کی آوشکتہ کب ہے آپ راستے راستے جا رہے ہوں کسی سے کہیں صاحب بندگی رام رام نمشکار اور نمشکار ہونے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کو چھما کرتا ہوں کیا مطلب ہے کیوں چھما کروگے کوئی مطلب نہیں ہے چھما کرنے کا چھما کب کروگے جب ان سے کوئی گلتی ہو تب آپ چھما کرتے ہیں اور کروگ کب کرتے ہیں جب ان سے کوئی گلتی ہو تو جو سامنے والا آپ کو اکشا رہا ہے آپ کے ویرود میں کوئی کام کر رہا ہو کچھ بھی گھٹنا گھٹی ہو وہیں پر ہمارے من سے کروگ بھی باہر آ سکتا ہے اور اسی چھن میں ہم چھما اور دھائری اور سہن سلطہ کو بھی باہر نکال سکتے ہیں وہ دونوں ایک ہی جگہ ہے جہاں چھما ہے وہیں پر کروگ ہے وہیں پر اشہن سلطہ ہے وہیں پر شہن سلطہ ہے وہیں ادھائریہ ہے وہیں دھائریہ بھی ہے ساحب کہتے ہیں دونوں ایک ہی جگہ ہے کبیر صاحب نے بیجاک میں کہا ہی دو ایک ہے سنگا بیجاک کے ایک ستر ہے پڑھنا بیجاک میں آیا ہے ہی دو ایک ہے سنگا وہ دونوں ایک جگہ ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس کو باہر نکال رہے ہیں کروڑ کو باہر نکال سکتے ہیں اوثر ہے لیکن وہیں پر ایک اوثر ہی آپ چھما کو بھی باہر نکال سکتے ہیں اور چھما کو باہر نکالنے کے بعد جو پڑھنا ہم آئے گا وہ الگ ہوگا کروڑ باہر نکالنے کے بعد جو پڑھنا ہم آئے گا وہ بلکل آپ کے جیون کو بھن بھن دیسا کی اور گتیمان کرے گا اوثر ہمارے پاس ہر سمیں ہر سمیں ہمیں ساودھان ہونے کا جاگنے کا چیتنے کا کلیان کرنے کا ہر سمیں احسر ہے ایسا نہیں ہے کہ دن میں ہے رات میں ہے امک سمیں ہے اس کے لئے کوئی مہرد نہیں ہے اچھے کاموں کے لئے ہمیں مہرد کی کوئی ضرورت نہیں نکالنا ہے جیون بدلنے کے لئے آپ کو مہرد نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سمیں احسر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم لوگ کے بڑے گروہ بھائی ہمارے سبھی سندھ جانتے ہیں پوچھے سری نیربند صاحب جی بہت پرانے سندھ اب نہیں رہا گیا سریر ان کی ایک پنگتی ہے ہر چھن تمہیں سمیں ہے نج استطی کرن کو پراتہ شام وہ دو پہر صدگن ہیے بھرن کو ہر چھن تمہیں احسر ہے صاحب کہتے ہیں کہ ہر چھن کبھی بھی ایک سراب پینے والا ایک شکریٹ پینے والا ایک بڑی پینے والا ایک گھٹکہ کھانے والا جب جب وہ شراب پیتا ہے جب جب شکریٹ پیتا ہے جب بڑی پیتا ہے جب بھی وہ گھٹکہ کھاتا ہے اس کے پاس ایک وکل پر رہتا ہے کیا وکل پر رہتا ہے وہ سراب نہ پیے نہ پیے وہ گھٹکہ نہ کھائے کیا وہ آسور نہیں رہتا ہے جیسے وہ بڑی نکالا دیا سلائی جلایا اور جیسے جلایا اسی سمائے اس سے کوئی ایک پاس آسور ہے کہ وہ بڑی کو فینک دے کوئی روکا نہیں وہاں پر لیکن کیا ہوتا ہے ہم لوگ کی غلطی کیا ہے ہم جب بھی کرتے ہیں تو ہم غلط کا چناؤ کرتے ہیں سفلتا اور اسفلتا یہ کسی ایک دن کی گھٹنا نہیں ہے دہان دیجئے جیسے کسی کو ڈائیبیٹیج ہو گئی ایک دن میں وہ ڈائیبیٹیج نہیں ہو گیا ہے ایک دن میں بڑی بیماری نہیں آ گئی ہے ایک لمبے سمائے تک ہم نے اسیم کیا ہے آوشک شعودھانی نہیں برتی ہے اور اسی کا پرنام اب ہم کو ایک بڑی بیماری کی روپ میں گپٹے کی روپ میں وہ مل گیا ہے ایسے ہی ہم سفل ہوتے ہیں یا اسفل ہوتے ہیں وہ کسی ایک دو گھٹنا کا پرنام نہیں ہے بستہ لمبے سمائے تک ہم گلتیوں کو دہراتے جاتے ہیں اور اسفل ہو جاتے ہیں اور لمبے سمائے تک ہم اچھے کو دہراتے جاتے ہیں دہان دیجئے کرت کرت ابھیاس تے جڑمتی ہوت سجان یہ کہا گیا ہے لیکن ابھیاس اگر آپ گلت دشا کی اور کر رہے ہیں تو آپ گلت میں مہارت حاصل ہوں گے جھوٹ بولنے میں ابھیاس کر رہے ہیں کروت کرنے کا ابھیاس کر رہے ہیں تو آپ کروت کرنے میں مہارت حاصل کر لیں گے ایکشپرڈ ہو جائیں گے جڑ بولنے میں ایکشپرڈ ہو جائیں گے بات ابھیاسک نہیں ہے بات یہ ہے کہ صحیح دشا میں صحیح ابھیاسکی ہے ایس لی آپ کو دشا کا چناؤ کرنا ہوگا جو میں نرنتر ابھیاس کر رہا ہوں اس کا پرنام کیا آنے والا ہے کیا آنے والا ہے پرنام ہی ہمارے جیون کو صحیح ڈھنگ سے پرکھنے کا پیمانہ ہے میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ ہم لوگ اچھا جیون جی رہے ہیں یا اچھا جیون نہیں جی رہے ہیں اس کو کیسے جانیں گے کیا ہے اس کا پیمانہ اچھا جیون جی رہے ہیں اچھا جیون نہیں جی رہے ہیں اس کا ایک ہی پیمانہ ہے وہ ہے پرنام ہمارے جیون میں کون سا پرنام آ رہا ہے ایک Python پڑتا ہے پھل ہو جاتا ہے پوچھا گیا پھل کیوں ہو گئے وہ کہتا ہے میں نے بہت مہنط کی نہ جانے یہ ماسٹر لوگ کیسے ہیں یہ پریچھا جاتے پیپر جاتنے والے نگلتی کی یہ کی اور وہ ساتھ دوست دیتا ہے وہ ترک کس کام کا ہے پرنام بتا رہا ہے آپ نے کتنی محنت کی ایسے ہی ہمارے جیون کا جو انبھاؤ ہے پرنام آ رہا ہے روز روز جو جیون میں پرنام آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے ہم کیسا جیون جی رہے ہیں یعنی ہم اوشاد میں ہیں دکھی اور اشانت ہیں ہمارے من میں شکایت ہے بدلے کا بھاؤ ہے یہ سب پرنام ہیں مطلب اس کے پہلے ہم نے بیج بویا ہے اور اسی کا پرنام آج ہم پا رہے ہیں تو کہنے کے مطلب سیلی گلت ہے ارہی تیار آپ پرشن ہیں بیتر شاہ آپ آنندیت ہیں سب کے پرتی پریم اور میتری کا بھاؤ ہے آپ اچھا جیون جی رہے ہیں یہ پرنام آ رہا ہے اسی کا پرنام اپنے آپ گردیو جی کہا کرتے تھے نیم ہی اسور ہے سب کچھ کا نیم ہوتا ہے جو ہم کرتے اس کا جیون کے دیو پرنام آتا ہے ہم بھول سکتے ہیں منوش چھما کر سکتا ہے پرکرتی میں نہ چھما ہے نہ کوپ ہے وہ جیسا ہے بیسا ہی ہم کو لوٹا دیتی ہے اس لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا ہی جو پا رہے ہیں وہ ہمارا ہی کیا ہوا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم جب نمیت ملتا ہے تو کروڈ کرتے ہیں نمیت ملتا ہے تو ہم اسی نمیت میں ہم کو چھما کی بھی سمبھاو نہ آئے تو ہم کس کو بھار رہے ہیں اور ہم ہمیسا غلط کا چناؤ کرتے ہیں اور اس لیے غلط پرنام آتا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ سفلتہ ایک دن کا پرنام نہیں ہے اور اسفلتہ بھی ایک دن کا نہیں وہ للمبے سمیے سے ہم غلطیوں پر غلطی کرتے جاتے ہیں لیکن چاہے جتنی بڑی غلطی ہو گئی ہو چاہے جتنا ہم لمبے سمیے سے غلطی کر رہے ہوں ہم بدل سکتے ہیں کبھی بھی بدل سکتے ہیں جب ہم چناؤ لے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں اس غلطی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اسی سمیے آپ بدل سکتے ہیں کبھی بھی اس لیے یہ مط بھیتر ماننا چاہے میں تو بہت غلطی کر لیا پرائے ہوتا کیا جب سنت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کروڈ نہیں کرنا چاہیے لوگ نہیں کرنا چاہیے موہ نہیں کرنا چاہیے من میں ہوتا ہے بات تو صحیح ہے لیکن اندر کیا ایک آواز آتی ہے پتہ ہے میں نہیں کر سکتا ہم لوگ کیا کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا یہ سادو سندھ کا کام ہے یہ میں نہیں کر سکتا بند ہو وہی ہے turning point وہی ہے turning point ہاں پیچھے لوٹ کے مت دیکھیں آپ سامنے دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور لوگ سب سامت ہو جائیں گے وہی ہے اب آپ کو کیا کہنا ہے جہاں آپ اس بندو پر آپ کہا رہے ہیں میں نہیں کر سکتا وہی اب آپ کو بدلنا ہے وہی ہے turning point کیا کہنا ہے میں کر سکتا ہوں یہ دنیا میں اس پرتفی میں کبھی کسی نے کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ بشواز جگانا پڑے گا اور اسی سمیے سے changing شروع ہوگی وہی سے بدلاؤں شروع ہوگا کیونکہ آپ سویم اپنے پر بشواز نہیں کریں گے کون آپ پر بشواز کرے گا آپ کے من میں یہ ہوگا کہ میں کروہ چھوڑ سکتا ہوں میں درویشن چھوڑ سکتا ہوں اور قدم بڑھائیں گے نا تو سہیوگی مل جائیں گے میں اپنا کلیان کرنا چاہتا ہوں میں شادنا کرنا چاہتا ہوں تو شدگرو سہیوگی مل جاتے ہیں سندھ سہیوگی مل جاتے ہیں شدگرند سہیوگی ہو جاتے ہیں آج پاس کے لوگ بھی سہیوگی ہو جاتے ہیں پوری ستہ آپ کے سہیوگ میں لگ جاتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا اس کے بھی آپ سچمچ نہیں کر پائیں گے اس لئے اوشکتہ ہے کہ ہم اپنے میں بشواس جگائیں گردیو جی ہر سمائے ہم لوگوں کے من میں بشواس پھوکا کرتے تھے وہ سپر بشواس کرتے تھے اور اپنا سویم اتنا کام کرتے تھے اتنا سمائے کے پابند ان کے جیون میں تھا ان کے وسائے میں آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے جاننا چاہیے سمائے کو کبھی بھی برباد نہیں کرتے تھے سروادھک سمائے کا ان کے پاس اتنا ان کے پاس بیستتہ تھی اس کے باوزود ان کے پاس میں سب سے زیادہ سمائے بستا تھا لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے لوگوں سے بات کرنے کے لیے سب کے لیے سمائے بچ جاتا تھا لیکن اسی بیج وہ کیسے اپنے جیون کو بتاتے تھے یہ ہم سب کو سیکھنا ہے میں کہہ رہا تھا بس تھوڑی بات ختم ہوئی کہ کبھی بھی بدل سکتے ہیں گردیو جی ہم سب کو یہی سیکھ دیئے کہ ہم کبھی بھی بدلیں جب چاہیں اوسر ہر سمائے ہیں میں نے کہا نا چاہے جتنی بڑی گلتی ہو گئی ہو بس بکلپ ہے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ گلتی کیا ہے ہم ہر سمائے جب بھی ہوتا ہے گلت کا چناؤں میں نے کہا نا سگریٹ پینے والا اوسر ہے وہ نہ پیئے لیکن چناؤں کرتا ہے سگریٹ کا سراب پینے والے پاس بلکل سمائے سامابت ہو گیا ہے کیسے ہم گلت کا چناؤں کرتے ہیں ایک لیکھک برک ہجیش ان کی پوستک ہے پڑھے اور امیر بنے اس میں انہوں نے اپنا ایک شنشمن لکھا آئے کہ میں پہلے سیپ جہاں بنانے کا کار کھانا تھا وہاں میں کام کرتا تھا تو گرینڈل لے کر کے گھیسا کرتا تھا لکڑیوں میں اور بھی چو جو بنتی جس سے جہا جن چیزوں سے بنتا ہے ان سے میں گھیسا کرتا تھا تو ایک پوستک مجھے مل گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا چمت کار یہ مہان سیل سمین آگ مینڈینوں کی لکھی چھوٹی پوستک ہے مل گئی پڑھا اور تیسے ہی پڑھا میرا دماغ بدل گیا میں اس کو چھوڑوں گا اب نوکری اسطھیپاد دوں گا اور نوکری اسطھیپاد دے دی پھر سیل سمین کا کام کیا دھیرے 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 پرگتی ہوئی اور بس دو چار سال میں ایک چھوٹا سمیں بجنس شروع کیا بجنس بڑھا تو میرے مان میں ہوا پوستک لکھوں اور پوستک میں نے لکھ ڈالے سات سال بعد میرے مان میں ہوا کہ میں جن مطروں کے ساتھ کام کرتا تھا بیچ میں جب چھٹی ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا کہ بازو میں جو ایک ریشٹارنٹ جیسے چائے پینے نہیں ہوتی جگہ جگہ ویسے ہی وہاں پر تو وہاں جا کر کے ہم لوگ بیئر پیتے تھے کچھ ناستہ کرتے تھے پھر آ کر کام کرتے تھے ایسے مطر سب تھے من میں ہوا سات سال بید گئے جب پرانے مطروں سے ملوں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں میں تو بدل گیا پوستک پڑھ کر اپنا جیوان ہی بدل گیا کتنی آمدنی ہے اب آرام سے رہتا ہوں جب گیا تو ابھی ان کی پرانے مطر ابھی بھی گھیس رہے تھے گھیس رہے تھے وہی گرائنڈر لے کر کے پھر باتیں ارے کب سے آئے کہاں کیا کرتے ہو آج کل بتایا میرا ایک بزنیس شروع ہو گیا ہے یہ سب باتیں ہوئی پھر کہا اچھا پھر باتیں ہوئے کرتے ہیں میں نے ایک پوستک لکھی ہے تو مطروں نے کیا تم پوستک لکھو گے ارے نہیں لکھے ہو ارے نہیں نہیں لکھا ہوں پوستک اور آپ کے لئے ایک پرتی میں نے لائی گاڑی میں میں لاتا ہوں کیا کہا گاڑی میں میں لاتا ہوں اور جیسے وہ گاڑی کے اور بڑھنے لگا تو اس کے جو مطر ایک تھا انہوں نے کیا کہا سنو برکیجے سنو تم یدی ہمیں کچھ دینا ہی چاہتے ہو مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو پوستک مت لانا بیر لانا کیا کہا بیر لانا ساتھیں پیتے تھے جب وہ بتا رہا ہے کہ میں پوستک بڑھ کے بدلا میں اتنا بڑا بیوشائی کیا پھر بھی چناؤں کیا کر رہا ہے بیر لانا ہم چناؤں ہی غلط کرتے ہیں سمسیہ یہاں ہے اس لئے چناؤں ہم اچھا کرنا شروع کر دیں جس سے ہمارا جیون بدل جائے تو نشچت روپ سے گروہ کا سانیت دے پانے کا لاب مل جائے گا گردیو جی کے پرتی لمبے سمیے سے رہا بہت بہت ان کے پرتی سردھانجلی سردھانجلی میں کیا مانوں بس اتنا ہی مانتا ہوں کہ ان کا حصیرواد میرے اوپر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جیسا انہوں نے مجھے بنانا چاہا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم سبھی ساتھی کو کیسے بن جائیں میں چاہتا ہوں کہ میں گردیو جی کہ کہے انسار ان کے من کے انسار بن جاؤں یہی میری سب سے بڑی سردھانجلی ہوگی آپ سب کو بہت بہت آبھار دھنیوات ساہیب بندے ساہیب دو دن کی پھلواری جیوان من بھرامت بھو من بھرامت بھو سوچن کی پھلواری موسیقی من بھرامت بھو من بھرامت بھو من بھرامت بھو من بھرامت بھو دو دن کی دو دن کی اولواری دیوان من بھاب را مت بھول من بھاب را مت بھول دو دن کی اُلواری دیون ہوں مم ببنامت ہوں جو ہنس جیسا دیون چاہتا ہے بشن تو جو ہنس جیسا دیون چاہتا ہے بشن تو یا ہے جیون کا کون بھروسہ شانس نہ آئے رے چاہتا ہے بشن تو یا ہے جیون کا کون بھروسہ شانس نہ آئے رے کٹو میں کبیلہ دے مسان میں چاری کریں گے نم بھورا مجھے رابط بھو